موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو بھائیو بہنو بزرگو عید کے دن چاشت کی نماز کیسے پڑھیں کس وقت پڑھیں اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کونٹسی صورتیں پڑھیں جائیں گی چاشت کی نماز عید کی نماز سے پہلے پڑھیں یا عید کی نماز کے بعد آج ہم آپ کو چاشت کی نماز پڑھنے کا پورا طریقہ بلکل آسان انداز میں بتائیں گے فقہ کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائیں تو اسے چاشت کی نماز ادا کر لینا چاہیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جس شخص کی عید کی نماز چھوٹ جائیں تو وہ چار رکھت نماز پڑھ لیں حدیث پاک میں اس نماز کی بہت زیادہ فضلت آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان چاشت کی نماز ادا کرے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاکے برابر ہی کیوں نہ ہوں تو پہلے ہم چاشت کی نماز کا وقت جان لیتے ہیں کب سے کب تک چاشت کی نماز کا وقت رہتا ہے جب سورج خوب اچھی طرح بلند ہو جائیں یعنی جب سورج کو نکلے تقریباً بیس پچیس منٹ ہو جائیں تو چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال یعنی سورج ڈھلنے سے پہلے تک رہتا ہے اس بیچ میں آپ جب چاہیں یہ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن عید الفطر کے دن اس کے پڑھنے کا وقت تھوڑا سا الگ ہے جب آپ کے شہر یا محلے کی کسی مسجد میں یا عیدگاہ میں عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد ہی آپ چاشت کی نماز پڑھیں نمازیں چاشت ہی نہیں بلکہ کوئی بھی نفل نماز عید کی نماز سے پہلے پڑھنا مکروح ہے نمازی چاشت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ چاشت کی نماز کی نیت آپ اس طرح کریں نیت کی معنی چار رکعت نمازیں چاشت مستحاب واسط اللہ تعالیٰ کے محمد کعب شریف کی طرف پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے اور خواتین یعنی ہماری ماں بہنیں سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں گے نیت کی یہ الفاظ آپ زبان سے ادا نہیں کر سکتے تو دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں چاشت کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں دل میں نیت کا ہونا ضروری ہے زبان سے کہنا مستحاب ہے نیت باندھنے کے بعد آپ سنہ اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد و شریف پڑھنے کے بعد کوئی ایک صورت پڑھیں جو آپ کو اچھی طرح یاد ہو اس نماز میں کوئی خاص صورتیں پڑھنا ضروری نہیں ہیں جو صورتیں آپ کو اچھی طرح یاد ہو وہی پڑھیں قرط آپ کو آہست آواز میں کرنا ہے اس لئے کہ یہ نفل نماز ہے مستحاب ہے پھر باقی نمازوں کی طرح رکوع سجدہ کریں ایک رکعت مکمل ہونے کے بعد کھڑے ہو جائیں پھر الحمد و پڑھ کر کوئی ایک صورت پڑھیں اور باقی نمازوں کی طرح رکوع سجدہ کریں پھر قائدے میں اتحیات اور درود ابراہیمی دعا ماسورہ پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت میں الحمدو اور کوئی ایک صورت ملائیں پھر رکوع سجدہ کریں چوتھی رکعت میں بھی آپ کو الحمدو کے بعد کوئی صورت ملانا ہے پھر قائدہ کریں اتحیات درود ابراہیمی اور دعا ماسورہ پڑھ کر سلام پھیڑ دیں پھر تیر مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق ہیں جو آپ اس کے پر دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر واللہ الحمد یہ نماز مرد اور عورت دونوں پڑھ سکتے ہیں نماز چاشت آپ چاہیں تو تنہا پڑھیں یا پھر دو تین لوگ گھر میں جماعت کر سکتے ہیں لیکن امامت وہی شخص کرے جس کا قرآن درست ہو نماز کے مسئل اچھی طرح جانتا ہو شریر کا پابند ہو نماز چاشت کم اس کم دو رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ بار رکعتیں آپ چاہیں تو دو بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی اور چاہیں تو پوری بار رکعت پڑھیں اسی طرح آپ کو عید کی دن چاشت کی نماز ادا کرنا ہے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو گھر پر نماز چاشت پڑھ کر ہی عید کی نماز کا ثواب عطا فرمائے گا پیارے اسلامی بھائیوں و بہنوں دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن ضرور دبا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ